اَنَا لُلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم لوگ نیکی درجے کو نہیں پاسکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو صرف خرچ کرنا نہیں بلکہ جو چیز تمہیں زیادہ پسند ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور قرآن پاک میں شروع میں جہاں متقین کے صفات ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ دَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں حضرتانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن پاک کا ترجمہ دیکھے گا تو اس قسم کی آیات جس میں نماز اور زکاة کو ملا کے بیان کیا گیا ہے اس کو قرآن پاک سے کسرت سے یہ آیات مل جائیں گی ان کو یہاں جمع کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی حضرت نے چند احادیث لکھی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزکاة قنطرت الاسلام زکاة جو ہے یہ اسلام کا پل ہے پل کے ذریعے سے انسان بلائی منزلوں پہ جاتا ہے تو زکاة ادا کر کے انسان جو ہے وہ بلند درجات پاتا تھا عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ زکاة دینے سے ہمارا پیسہ نکلے گا لیکن نکلتا نہیں ہے زیادہ ہوتا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے کہ باغ کا جو مالی ہوتا ہے نا وہ بڑا سارا کنچہ لے کے آتا ہے اور درختوں اور پودوں کی زائد شاخیں کاٹ دیتا ہے دیکھنے کے لگتا ہے کہ یہ کمی کر رہا ہے حقیقت میں وہ باغ کو سنوار رہا ہوتا ہے باغ بہتر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی پھولوں کی پیداوار پھڑوں کی پیداوار بہتر ہوگی اور اس میں نفع بھی زیادہ ہوگا اس میں فیدہ ہوتا ہے ایسے یہ ہماری ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی تو اس کے مال کا جو شر ہے وہ اندر سے نکل جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں ان میں خیر بھی ہے شر بھی ہے میرے سامنے یہ لارڈ سپیکر پڑھا ہے نا یہ خیر ہے اگر اس میں کرنٹ آ جائے تو یہ اشار پڑھنے جائے گا ہمارے گھروں میں جو آگ جلتی ہے نا یہ خیر ہے اسی کے اندر شر کا پہلو بھی ہے گھروں میں جو بجلی ہے اس سے بہت سارے فیدے بھی ہیں اس میں شر بھی ہے مال کا بھی یہ ہی حال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب زکاة ادا کر دی جاتی ہے تو مال کا شر نکل جاتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ارشاد ہے کہ من کان یؤمن باللہ ورسولہی فلیؤدی زکاة مالیہی جو اللہ پہ ایمان لاتا ہو اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہو تو اپنے مال کی زکاة ادا کرے مطلب یہ ہے کہ زکاة کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ تین عامل ایسے ہیں کہ جو آدمی ان تین عامال کو بجا لاتا ہے تو وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتے ہیں اور ایمان کی لذت کا جو احساس ہے جب آدمی کو ہو جاتا ہے تو اس کی افادیت یہ ہے کہ کسی ڈر سے یا کسی لالچ سے انسان ایمان نہیں چھوڑا کرتا ہے جس کو ایمان کی لذت آ جاتی ہے وہ کونسی ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے اور دوسرا یہ سوچے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دوسرا فرمایا کہ مال کی زکاة ادا کرے اور دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرے اور حل سال ادا کرے زکاة دے نہیں ہے اس کو مصیبت سمجھ کے نہ دے بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ زکاة دے آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس قابل بنایا ہے دیکھئے اسلام کے قلمے کے بعد پھر چار اہم ارکان رہ جاتے ہیں نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے روزہ ہر مسلمان رکھتا ہے لیکن دو رکن ایسے ہیں جو ہر مسلمان کے لئے نہیں حج زندگی میں ایک بار ہے وہ بھی صاحب حیثیت پہ ہے اور زکاة صاحب نصاب پہ ہے تو جس آدمی کو زکاة دینے کا بھی موقع ملتا ہو اور جس آدمی کو حج کرنے کا بھی موقع مل جائے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جس کے اندر اسلام کے پانچوں کے پانچوں ارکان پائے جاتے ہیں اسلام کی چار بنیادی عبادات ہیں ان چاروں عبادات کا مجھے موقع ملا ہوا ہے ورنہ زیادہ تر مسلمانوں کو تو دو عباداتوں کا موقع ملا ہوا ہے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زکاة دینے کا بہت سارے مسلمان ایسے ہیں وہ صاحب نصابی نہیں ہے زکاة کا حج دینے دونے اور صاحب حصیت نہیں ہے اس لئے حج بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے تو اس کو اس کی غنیمت سمجھنا چاہیے تو جہاں زکاة دینے کے فضائل بہت ہیں وہاں زکاة نہ دے تو وبال بھی بہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونا اور چاندی ہی کوئی آدمی اس کی زکاة نہیں دیتا تو قیامت کے دن اسی سونا چاندی کو گرم کر کے پگلا کے اس کو اس کی سزا دی جائے گی اس کے ماتھے پہ اس کی کمر پہ اس کے پہلوں پہ اس کو لگایا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے مال جو ہے نا یہ اللہ کی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ سب کو برابر بھی دے سکتے تھے لیکن نے فرمایا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ہم نے یہ معیشت جو ہے نا جو مال ہے اس کو ہم نے تقسیم کیا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَبَازِنْ دَرَجَاتِ بعضوں کو زیادہ دیا بعضوں کو کم دیا اس کا فائدہ کیا ہے کم زیادہ کرنے کا لِيَتْتَخِزَ بَعْضُهُمْ بَعْضَنْ سُخْلِيَا تاکہ انسان ایک دوسرے سے کام لے سکے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مینہ صاحب بنایا سیٹھ صاحب بنایا اس نے مل لگا دی ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس فن ہے پیسہ نہیں ہے ان کا ملازمت چاہیے تو وہ ایک مل لگا کے دو سو آدمیوں کو ملازمت دے دیتا ہے اور دو سو آدمیوں کو ملازمت دیتا ہے تو دو سو خاندان اس کا ذریعہ سے پہنچ جاتے ہیں فی خاندان چار آدمی بھی لگائے جائیں تو دو سو کو چار سے ذرب دیں تو آپ کو دیکھ لیجئے تو یہ اللہ کی تخصیم ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں کسی کو ڈریکٹ دیتے ہیں کسی کو بلواسطہ دیتے ہیں تو فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو صاحب نصاب بنایا بعضوں کو غریب بنایا جو صاحب نصاب بنایا جن کو ان کے ذمہ زکاة فرض کی ہے کہ تم زکاة ادا کرو اور لوگوں کو دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں میں مال میں اتنی زکاة رکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ زکاة صحیح طریقے سے ادا کر دیں تو کوئی آدمی ضرورت مند نہ رہے تو اگر لوگ بھوکے مرتے ہیں ضرورت مند رہ جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ زکاة صحیح نہیں دیتے تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے زکاة فرض کی ہے اور لوگوں کی روزی ان کے ہاتھ میں دی ہے اگر یہ لوگوں تک ان کا حق نہیں پہنچاتے تو پھر حق تعالیٰ شانہو قیامت ان کا حساب بھی بہت سخت کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور زکاة کا جو ہے وہ ہمیں صحیح صحیح حساب کر کے زکاة ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادی عبادات چار ہیں کلمہ طیبہ کو نکالنے کے بعد پھر چار رہ جاتی ہیں باقی تو چار عبادات ہیں تو ان عبادات میں سے تین کو بجا داتا ہو استطاعت چاروں کے کرنے کی ہے لیکن تین کو بجا داتا ہے ایک کو چھوڑتا ہے زکاة کو چھوڑ دیتا ہے یا حج کو چھوڑ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی وہ تین بھی قبول نہیں فرمائیں گے مطلب یہ ہے کہ کافی نہیں ہے دین مضبوط کرنے کے لیے وہ کافی نہیں ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں من اقام الصلاة ولم یؤتی زکاة کہ جو آدمی نماز تو پڑتا ہے لیکن زکاة نہیں دیتا تو وہ ایسا مسلمان نہیں ہیں جس کو اس کا عامل فائدہ دے اس کے عامل اس کو پورا فائدہ نہیں دے رہا وہ پورے طور پر مسلمان نہیں ہیں اور اسلام کے تقاضوں پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہا زکاة کن اموال پر ہوتی ہے یہ ذرا سن لیجئے زکاة بہت آسان ہے اللہ تعالی نے جہاں زکاة کی تاقید فرمائی ہے وہاں زکاة کو آسان بھی کیا ہے ہر مال پہ زکاة نہیں ہوتی زکاة پہلے کون کون سے مال پہ ہے وہ بتا دیتا ہوں اور کون کون سے مال پہ نہیں ہے چاندی چیزیں وہ بتا دیتا ہوں اس کی زیادہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے نمبر ایک سونا اور چاندی یہ کسی آدمی کے پاس چاہے تجارت کے لیے ہوں چاہے زیور کی شکل میں ہوں ان میں بہرحال زکاة ہوتی ہے چاہے استعمال کے لیے ہوں ان میں بہرحال زکاة ہے نمبر دو کیش کسی آدمی کے پاس بینک بیلنس ہے کیش ہے تو اس پہ بھی زکاة ہوگی نمبر تین مال تجارت جو مال تجارت کے لیے ہے اس پہ زکاة ہوتی ہے اور پلاٹ یہ ہوتے ہیں یہ پراپرٹی جو ہوتی ہے اس پہ زکاة ہے یا نہیں ہے تو جو پلاٹ خریدتے وقت نیت تھی بیچنے کی کاروبار کرنے کی کاروبار کے لیے خریدہ ہے اور یہ نیت ہے کہ اب خریدہ ہے آباد میں بیچیں گے تو خریدتے وقت بھی پکی نیت بیچنے کی ہے اور وہ نیت اب تک برقرار بھی ہے تو پھر وہ مال زکاة ہے خریدتے وقت نیت بیچنے کی نہیں تھی وہ مال زکاة نہیں ہے خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی بعد میں نیت بدل لی وہ بھی مالِ زکاة نہیں ہے تو خریدتے وقت بھی خرید نیت ہو اور دوسرا وہ نیت برقرار بھی رہے اب تک تو پھر وہ مالِ زکاة ہے اور اس میں سے زکاة ادا کرنی پڑے گی یہ تو ہیں قابلِ زکاة اساسے جو ہماری ویسے پراپرٹی ہوتی ہے وراستی پراپرٹی ہے تو اس پہ زکاة نہیں ہے جس زمین پہ مل لگائی ہوئی ہے اس پہ زکاة نہیں ہے مل کی جو مشینری ہے اس پہ زکاة نہیں ہوتی اور رنٹ پہ جو وقان دیا ہوا ہے اس پہ زکاة نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ زکاة نہیں ہے زکاة ادا کرنے کے لیے اب تو بہت سارے علماء نے فارم بھی بنایا ہوا ہے ہم نے بھی پہلے بنایا ہوا تھا اور لوگوں کو دیتے بھی تھے اس فارم کو پر کر لیں تو زکاة بخود بخود نکلاتی ہے حساب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اب بہت لوگوں نے بنا لیئے ہیں اس لیے ہم نے بنانا چھوڑ دیئے ہیں کسی کو ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ پھر نکال کے دے دیں گے کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ تو زکاة ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ قابل زکاة جتنے اساسیں ہیں وہ سارے لکھ لیں ان کو جمع کر لیں اس کے بعد لوگوں کے جو قرضے دینے ہیں جو قرضے لینے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لیں تو یہ ایک امانٹ مانیجہ کی جمع کر کے پھر لوگوں کو جو دینہ ہے قرضہ وہ قرضے اس میں سے منہا کر لیں بقیہ جو رقم بچے کی اس کی زکاة دینی ہے سال میں دینی ہے اور ہر ہر مال پہ سال کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج میں صاحب میں حساب ہو گیا ہے تو جس تاریخ کو وہ حساب کرتا ہے اس تاریخ کو دیکھے کہ آج میری پوزیشن کیا ہے درمیان سال میں اوپر نیچے ہوتی رہتی یہ پوزیشن اس کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو گورنمنٹ کے حساب اور ایف بی آر کے حساب مشکل ہوتے ہیں اللہ کی زکاة کے حساب آسان ہوتے ہیں اور پھر ایف بی آر کا حساب کروانا چاہیں تو آپ کو وقی حساب کے پاس جانا پڑے گا وہ اپنی فیس لیں گے اور اگر آپ زکاة کا حساب کروانا چاہتے ہیں ہمارے پاس آجائیں ایک روپیہ بھی فیس نہیں لیں گے اور مکمل حساب کر کے ان کو ہمارے پاس بیٹھ کے حساب کریں تو ہم انشاءاللہ اس کو حساب کروائیں گے اس کے ساتھ مل کے تعاون کریں گے اور انشاءاللہ اس سے کوئی فیس بھی نہیں لیں گے زکاة کی ادائیگی کا مسئلہ اگلہ مسئلہ ہے زکاة ادا کہاں کہاں کن کن کو دی جاتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہوں جو لوگ ہر ایک کو زکاة نہیں دی جا سکتی حق تعالیٰ شاہ نوہو نے دسویں پارے میں زکاة کے آٹھ مسارف بیان فرما دیئے زکاة ہر جگہ نہیں لگ سکتی سب سے پہلے یہ اللہ کا گھر ہے نا تو اللہ کے گھر پر زکاة نہیں لگ سکتی پھر نبی اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے جو آپ کا خاندہ نے بنو حاشم چاہے وہ سید ہوں اور چاہے وہ علوی ہوں تو وہ ہوں بنو حاشم سے تعلق رکھنے مارے تو ان کو بھی زکاة نہیں لگتی اپنے ماں باپ کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی اپنی اولاد کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو زکاة کے مسارف محدود ہیں اس لئے زکاة بہت احتیاط کے ساتھ خرج کرنی چاہیے ایک فریضہ ہے احتیاط کے ساتھ زکاة خرج کریں اور خود ذمہ داری کے ساتھ جہاں بہتر سمجھتا ہے وہاں دے اور بہت سارے آج کل ماشاءاللہ رفاہی ادارے بھی بنے ہوئے تو بہت سارے رفاہی ادارے ایسے بھی ہیں جو زکاة لیتے تو ہیں لیکن زکاة خرج کرنے کے لیے ان کے ہاں کوئی شریعہ ایڈوائزری نہیں ہے کوئی اپنا بورڈ نہیں بنایا کوئی شریعہ ایڈوائزر کوئی آدمی نہیں رکھا انہوں نے تو ظاہر بات ہے کہ وہ زکاة صحی طریقہ سے خرچ نہیں کر پائیں گے لہٰذا ان کو زکاة نہ دی جائے بہت سارے ہسپتال اچھے طریقے سے خرچ بھی کرتے ہیں ہمارے فیصل آباد میں ہیں بعض پرائیویٹ ہسپتال ہیں اور بعض سنتی گروپوں نے بنائے ہیں تو وہ اپنے سنتی گروپ کی جو زکاة ہے وہ وہاں خرچ بھی کرتے ہیں اور ہم سے انہوں نے رہنمائی بھی لی ہے اور ہم نے ان کو طریقہ بتایا ہے کہ کیسے مریضوں پر زکاة خرچ کرنی ہے اسی طریقے سے ہمارے ہسپتالوں کے بعض واروں میں صاحب حیثیت لوگ زکاة دینے کے لیے آ جاتے ہیں ڈاکٹروں کو کہ آپ مستحق مریضوں پر خرچ کر دیں تو الحمدللہ سیویل ہسپتال کے واروں میں بھی اب کچھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں وہاں کے جو ڈاکٹر تھے دیندار تھے تو انہوں نے ہم سے سیکھا رہنمائی لی اور اس کے مطابق انہوں نے خرچ کی اب یہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں ہسپتال ہیں یہ اپنے شہر کے کسی مدرسے میں چل جائیں وہ بلا عوض ان کی رہنمائی کریں گے مثلا لاہور کے جو ہسپتال ہیں وہ جامعہ شرفیہ میں چل جائیں جامعہ شرفیہ جو ہے وہ بلا عوض ان کی رہنمائی کرے گا ان کو مسائل پورے بتائے گا رہنمائی پوری کرے گا تو جو ادارے جو ہیں جن کے ہاں شریعہ ایڈوائزری نہیں ہیں تو زکاة نہ دیں ان کا کام اچھا لگتا ہے آپ کو تو زکاة کے علاوہ ویسے پیسے ان کو دیں ویسے تعاون ان کے ساتھ کریں تو یہ زکاة کے ضروری ضروری مسائلیں جو بات قرآن پاک کی ہے وہ عرض کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن پاک میں تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے تیسرا پارہ ہے اس میں زیادہ تر مالیاتی حکام صدقات کا حکم ہے سود سے بچنے کا حکم ہے ادھار لیند دین کے حکام کا بیان ہے اس میں تو حق تیل شانوہو نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم کہ اے ایمان والوں جو ہم نے جو تم نے پاکیزہ مالک کمایا ہے اس میں سے خرج کرو وممہ اخرجنا لکم من الارض اور جو پیداوار ہم نے تمہیں زمین سے نکال کے دیئے تو تاجروں کو کہا جو تم نے کمایا ہے اور زمیناروں سے کہا جو ہم نے زمین سے نکال کے تمہیں دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرج کرو تو کہاں خرج کرنے چاہیے تو اسی رکوع میں آگے چل کے فرماتے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ذَرْبًا فِي الْأَرْضِ کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کمانے کی ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے تم ان کو جاکے دو تو اہدِ دین کو اگر دیا جائے تو وہاں دو سواب ملتے ہیں ایک سواب زکاة دینے کا ملتا ہے صدقہ دینے کا ملتا ہے اور دوسرا سواب علمِ دین کی اشاعت کا ملتا ہے اسے طریقے سے رشتہ داروں کو اگر دیا جائے زکاة دی جائے تو ایک سواب رشتہ داروں کو زکاة دینے کا سواب ہوگا اور دوسرا سواب رشتہ داروں کے ساتھ خسنِ سلوک کا سواب ملے گا زکاة دیتے وقت جیسے باقی کاموں میں نیت ضروری ہوتی ہے زکاة میں بھی نیت ضروری ہوتی ہے نیت کے ساتھ زکاة دے گا تو زکاة کی نیت نیت دل میں ہوتی ہے زمان سے نہیں ہوتی تو زکاة کی نیت دو موقعوں پہ کر سکتے ہیں نمبر ایک جب ادا کر رہے ہیں دل میں خیال رکھ لیں کہ یہ زکاة دے رہے ہیں ان کو چاہے عید کا بات کہیں ان کو چاہے گفت کہہ دیں ان کو چاہے قرض کہہ دیں وہ قرض مانگا آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں زکاة دے رہا ہوں میں واپس نہیں دوں گا ان سے اور اس کو ادھار کے نام پہ دے دیں بے شک قرض کے نام پہ اس کو دے دیں تو نیت دل میں ہے تو ایک موقع ادائیگی کے وقت ہے دوسرا موقع یہ ہے کہ زکاة کا مال الگ کر کے رکھ رہا ہے الگ اکانڈ میں رکھ رہا ہے یا الگ تھیلی میں رکھ رہا ہے الگ تجوری میں رکھ رہا ہے تو اس وقت نیت کر لیں بس وہ نیت کافی ہے بعد میں نکال نکال کے اس کو دیتا رہے باقی جس کو زکاة دی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ چند ضروری ضروری مسائل ہیں جو میں نے آپ حضرات کا سامنے عرض کیے ہیں اللہ تعالی ہمیں دعا کرنی چاہیے لوگوں سے امیدیں رکھنے کے بجائے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں صاحبِ استطاعت بنائے اور ہمیں دینے والا بنائے ہمیں دینے والا بنائے لینے والا نہ بنائے حضورت نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے جن کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں وہ غریب ہو کے بھی ہاتھ اوپر ہی رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ مالدار نہیں تھے لیکن کما کما کے لوگوں کو دیا کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں توفیقات عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بات ساتھی